ناظرہ آواز لاؤ کر ٹیوی کا یہاں پر ابھی ہو گئے رات کا ٹائم ابھی میں بنا لیے چکن کا سالن تو روٹی تو میں نے بنا لی تھی دو فیر میں لیکن نا ہم نے ایک بھی روٹی نہیں کھائی کر رات میں باہر سے بریانی اور انڈا بھرجی پا وغیرہ لے کے آئے تھے تو وہ بچہ ہوا تھا اور ہزبن جی نے باہر ہی خانہ کھا لیا تھا کیونکہ ہمارے در نا یہ وائر وغیرہ کا کام جو ادھو رہا تھا وہ آنے کے بعد پورا ہوا اور پھر انویٹر وغیرہ کی فٹنگ بھی باقی تھی نا تو آج پورا دن جو وہی کام چل رہا تھا اس چکر میں اتنا لیٹ ہو گیا نا تو دو فیر میں خانہ جو ٹھیک سے ہو نہیں پایا لیکن خیر دیکھیں یہ بورڈ اس کی نا یہ پٹی نکالے تھے نا ادھر انویٹر کی فٹنگ وغیرہ کرنے کے لئے اس کو میں نے صاف کر دیا لیکن یہ اس کی سپائی باقی ہے تو اس کو بھی میں کر دوں ناظرہ پنکھا بھی بن کر بٹی اور یہاں پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے پنکھا بن کر پنکھا اور دروازہ بھی اڑکا دیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے دیکھیں نو بج رہے رات کے مطلب نو بج کے دس منٹ اور جسٹ میں ابھی خانہ بنا رہا ہوں لیٹ اس لئے ہوا کہ ہم لوگ نا وہ کام ہوا اس کے بعد جو ہے چاہے پانی اور صاف صفحے وغیرہ کرنے کے بعد نا کرانہ لانے کے لئے چلے گئے تھے تو بس کرانہ لائے اور اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا نا تو پھر میں جو ابھی سالن بنانے کے لئے گئی سوچا بھی لوگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں کرانے کا سامن یہاں پر ہے اور ابھی کھانہ وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے اس کو میں اپنی جگہ پر رکھوں گی اور دیکھیں انویٹر بھی جو ہے تو ہم نے یہاں پر فیٹ کر لیا ہے اس میں آج اتنا لیٹ ہوا نا یہ دیکھیں اور یہاں کے جو برطن تھے وہ کچھ ادھر سے اٹ ہوئے اور باقی کے ادھر اور یہ جو پٹی نا تو یہ ابھی وہ پرسو اور آئیں گے تو اس کو جو ہے اوپر وہاں پر فیٹ کر دے کیونکہ ہم نے کلر وغیرہ سب کر لیا تھا ہمیں لگا تھا انویٹر کی فیٹنگ ہے بٹ یہ لوگوں نے انویٹر کی فیٹنگ نہیں کی تھی نا تو دیکھیں ایک وائر ادھر سے لا کے پھر ادھر سے جائن وغیرہ کرنا پڑا لیکن خیر فائنلی انویٹر کا ہمارے جو کام ہے وہ ہو گیا کیونکہ جو بھئیہ سے ہم نے کرایا تھا نا وہ باہر گاہ ہو گئے تھے اور انہی کا انتظار کے چکر میں ہم نے کسی اور سے نہیں کرایا کیونکہ انویٹر وغیرہ کے فیٹ ہر کسی کو نہیں آتی ہے تو پھر اس چکر میں جو ہمارا کام جو کافی لیٹ ہو رہا تھا چلے میں چلتی ہوں کچھن میں وہاں جو پیازے وہ بھی جل جائیں گی اور پھر وہاں سے آنے کے بعد نہ گھر کے حالت بھی جو اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی حالانکہ میں نے جانے کے ٹائم پہ آپ نے بیاختہ تھا اور اس ٹائم پہ ہم لوگ جو ہی نیچے شیفت ہو گئے تھے تو ہمارا جو سب کچھ مطب سے کیا ہوا تھا کیونکہ میرا کام وام تو چلی رہا تھا لیکن آنے کے بعد بھی نا ہر طرف اتنی زیادہ دھول وغیرہ ہو گئی تھی تو یہ آج میں نے پورا کچھن جو ہے وہ دھول کے مطلب اس کو دھولا کونٹر ٹوپ گیا سٹائل وغیرہ ہر چیز جو ہے نا میں نے دھولی اور پھر یہاں پر جو کاتے سابون کے وہ تھے نا ڈبے وہ میں نے ڈیریکٹ کاتا سابون ڈبے کے ساتھ ناں کو میں نے جو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیا اور نئے والے ڈبے جو ہے وہ بنائے کیونکہ ادھر نا ممی جو ہے وہ کھانا بنا رہے تھ تیزمین جی کا ایک ٹائم بنا رہے تھے لیکن بنا رہے تھے اور پھر بھی نا اتنا زیادہ جو میسی ہو گیا اور ہمارے ہاتھ کی صفائی نا جو ہمارے ہاتھ کی ہوتی ہے انہوں نے خانہ بنا دیا اتنا ہی کافی تھا لیکن نا مجھے ان پر بروسہ نہیں آتا ہے وہ نا کاتا سابون وغیرہ نا مطلب کدھر بھی یوز کر لیتے بیزنگ میں اس میں اس میں حالانکہ بور رہے تھے نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی نا میں نے جو ہے ان کے مطلب ہاتھ کی میں کاتا سابون وغیرہ بلکل بھی استعمال نہیں کرتی اور ادھر کلسن بھی نا میرا جو ختم ہو گیا میں نے ابھی فیلال کرانہ لائیا نا تو پاؤچ لے کے آئی میں اور ابھی جو بیس دن بار تو ہمیں فیر جا رہا ہے تو فیر نا ویسے میں ممی کے ورسے نیسے آتی ہوں لیکن اس بار میں نہیں لا پائی تو میں بیس دن بار جاؤں گی پھر ادھر سے ادھر کلسن لے کے آ جاؤں گی جب تک کہ پاؤچ وغیرہ ہمیں ایک جس کر لیں گے ہم اور ہم ممی کو گئے ہوئے دو دن ہو گئے ماشاء اللہ سے وہاں سے ان کی ہر چھوٹی چھوٹی کلپ جو آ رہی ہے عمرے کی مطلب وہاں کی تو یہ دیکھیں انڈے کا ٹیرہ سوری انڈے کا ٹیرے ٹیرہ والی میں اور یہ امبی ریڈ بھی جو ہم ابھی لائے تو یہاں پر میں نے پہلے صفائی کی اور پھر اس کو جو ادھر سیٹ کیا لیکن پھر بھی نا ابھی صفائی وغیرہ جو میری چاہ لیں گی میں پہلے نا گیاز سلو کر دیتی ورنہ پیاز جل جائیں گی کیونکہ نا جالے والے بھی جو ہو رہے ہیں جتنا ہوسا کہ میں نے صاف کیا ہے ابھی پھر بھی صفائی چلیں گے دیکھیں آپ کو پتہ نہیں کیمرہ میں نظر آ رہی ہے یا نہیں لیکن دیکھیں ادھر جالہ لگ گئے یہ دیکھیں خیر چلے میں ملتی ہوں بعد میں اور آواز میرا جو ہے نہیں کھل رہا ہے مطلب ممی کے ادھر گئی تھی میں آج ایک مہینہ ہو گیا مجھے آج ہی اگلے مہینے کی گیارہ تاریخوں میں گئی تھی تو اس کے دو چارہ دن بعد ہی نا میرا جو ہے آواز بیٹھ گیا تھا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا خیر چلے میں جلدی سالان بنا لیتی ہوں پھر ملتی ہوں میں باہد میں آپ کو آج اگر ہمارے جب سے گھر کے کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ چلی رہے تو یہاں پر دیکھیں پہلا جو ہے وہ ایمین کا کام ہمارا باقی تعدورا تو وہ ہوا اور ابھی بھی جو ہے دیکھیں وہی کام جو ہے چل رہے تو یہاں پر نہ گیزر کی جو ہے ہماری وہ فٹنگ ہو رہی ہے تو بس اس کے کچھ سامان رہ گئے تو وہ لانے کے لیے جو ہے بھی وہ گئے ہیں اگرہ تو گزر کی فٹنگ ہماری ادھر ہو رہی ہے بھی دیکھیں یہ اوپر بھی نا پی اوپی کا کام تھا جو کہ ہمارا رہ گیا وہ بھی بعد میں کرا لیں گے اور باقی کا نا دیکھیں جو ہمیں پردے وردے لگانے نا یہاں پر ادھر اور ادھر بھی اور ساتھی ادھر بھی نا تو وہ کام بھی جو ہمیں آج ہی نپٹانا ہے سامان وامن نا اس کا پورا آگے دیکھیں آپ د ٹائم ہو رہا ہے نا ساڑھے تین بجرے مطلب اور خانہ وغیرہ مرض سب کچھ ہو گیا تھا کچھ ان کی دیکھیں صفائی وغیرہ بھی ہو گئی تھی یہاں پر نا یہ اوپر سے دوائی کی باسکٹیں میں مانگائی تھی یہ اوپر ہی رکھوئی تھی ابھی بھی نا کچھ کچھ چیزیں جو وہ ہماری اوپر ہی ہے تو اس میں ایک سامان تھا یہ اس کو میں نکالا جو دوائی کی بوتل اچھی تھی اس کو رکھا ہے باقی کی جو ڈیٹ مطلب جس کی نکل گئے اس کو ہم نے ڈ دلنے والے کپڑے میں نے یہاں رکھے اوپر مشین جو وہ لگانے باقی کا دیکھیں یہ برش وغیرہ یہ کچھ بھی چیزیں نا ہم وہ کیا بلتے اس کو مشین نہیں تھے نا تو اس چکر میں کچھ بھی ہول وغیرہ یا کچھ ٹانگنے کے لیے نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج انشاءاللہ سب ہو جائے گا کیونکہ وہ وائرمنٹ بھی ہے نا مشین ہے ان کے پاس تو جو بھی ہمیں کرانا ہے نا تو ان سے ہم کرا لیں گے تو یہاں پر نا میں دیکھیں یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے اس میں ر رکھ دی تھی اور واشنگ مشین کی فٹنگ بھی ہمارے دیکھیں وہ بھی انشاءاللہ جھو جائے گی ورنہ اس کا بھی بڑا لفڑ ہو رہے مطلب اوپر جانا پڑتا ہے کپڑے بپڑے جو ہمیں ڈال لیں تو ادھر ہو گی اس کی فٹنگ ابھی فیلحال تو ادھر بہت سامن رہا ہے اس کو نکالیں گے اور یہ والا گیزر دے کے ہم لائے تو اس کو یہ والا جو ہم نے مانگایا ہے تو چلیں پھر کچھ اس طرح کے جب ہمارے مائے کے سانے کے بعد بھی نا کام چلی رہ چلیں ملتی ہوں میں بھی آپ سے بہت دے کے علاقے دوں کاموالاکم تو جی ابھی یہاں پر بن رہا ہے ہمارا رات کا خانہ جو کے مطلب آلموسٹ کچھڑی ہم نے جو چڑا دیتی روٹی بن گئے اور ادھر میں مچی بنانے کے لیے جو اس کا مسالہ ریڈی کر دیو ساتھ یہ دیکھیں مچلی کو میں نے نمک اور حلدی لگا کے اس کو رکھ دیا تھوڑا ٹائم کے لیے تو اس میں نیمبو نہیں تھا میرے پاس اس لئے وہ میں نہیں ڈالا اور یہ میں نے برتانہ بھی دھولے تھے ادھر رکھی تھی بٹ اس میں ڈال دیو ابھی کیونکہ میں یہ ریک جو پورا خالی کرنا ہے اور اس کے برتانہ بھی میں اس میں ڈالوں گی دراصل کل جو کام ہمارے ہاں پر چل رہا تھا میں نے آپ کو پتا نہیں بتایا بتایا یا نہیں بتایا کی ہم جو پردے وردوں کا بھی ہم نے کام کرا لیا تھا اور ساتھی دیکھئے میں نے کب سے پردہ جو سلکے رہ گا تھا نا اوپر کے باستے تو خیر اوپر تو کام نہیں آیا نیچے کام آ گیا یہ تو اس کی بھی نا جو کیل وغیرہ ہمیں مطلب لگانی تھی نا تو وہ بھی نا مشین کے لگنی نہیں تھی تو پردوں کی فٹنگ اور کچھ کچھ طرف جو ہمیں یہ اس طرح سے کرنے تھے نا کیل وغیرہ کے تو وہ بھی کر لیا تھے لیکن نا یہ ریک ہم نہیں لگا پا لگا پائے تو ادھر یہ ریک ہم کو ادھر لگانا ہے ادھر نا بہت زیادہ نا دکھت ہو رہی مجھے برتان برتان روش کرنے تو اس کے نا ماپ لے کے دیکھیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا ہول یہاں پر اس کے نشان کر لیے تھے اور اب اس بین جی جو ہے اوپر کے ٹنگ کی بند کرنے کے کیونکہ یہ نل ہم کو ادھر پر نڑیں گا تو اس کو نکالنا پڑے گا نا تو بس میں بھی یہ نا ریک کھالی کر رہی تھی سوچا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں انویٹر کا جو ہے فٹنگ کا مسئلہ ہے کہ چکر میں نا یہ روم میں فٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو ادھر سے وائر ڈال کے پھر جو ہے ادھر گیا ہے اور اب ادھر جو ہے بچی کھیل رہے ہیں ٹائم دیکھے ہو رہا ہے شام کے ساتھ تو یہ دیکھیں کل بھی نا اس کے چکر میں اتنا زیادہ ادھر دھول مٹی یہ وائر دیکھیں ادھر آئے اتنا دھول مٹی ہوا تھا نا ادھر کہ مطلب جو ابھی ہم نے نیو کام کر آیا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا چلے خیر ابھی میں ملتی ہو آپ سب سے ریک ہمارا لگ گیا ہے اور یہ نلی کو اگنور کیجئے بہت زیادہ گندی لگ رہی لیکن ابھی فیلحال کے لیے اس کو ادھر رہن دیا ہے بعد میں جو ہم اس کو چینج کر لے گے بہت بہت گندی لگ رہی ہے خیر کوئی نہیں تو ریک بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے ادھر بہت زیادہ اسپیس جو ہے اب میر رہے پہلے بہت زیادہ ادھر جو ہے مطلب بردن بردن دھونے میں بھی دکت ہو رہی تھی ادھر میں نے جو مسلی کا سالان تھا وہ بھی بن گیا ہے اور یہاں پر ہو رہے ہلوہ گرم تو رہوہ گرم ہو رہی ہے دیکھیں یہ میں اپنے ممی کے گھر سے لائی تھی جو عمرہ کے ٹائم پہ بنایا تھا نا تو بس جی اس کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے کھانا کھانے بیٹھے گئے لیکن اس سے پہلا نا یہ میرے موبائل بہت زیادہ اپ ڈیٹ پہ آگئے تو ممی کو کال نہیں ہو رہی ہے بس جو ہے پہلے ممی سے بات کروں کیونکہ ممی گئے جب سے میری ایک بھی بار بات نہیں ہوئی تو ممی سے بات کرے گے اس کے بعد جو ہے کھانا بانا کھائے گے اب اس میں میں پہلا ڈالوں ہی ہرہ دھنیا اور گیس کر دے گے بن کیونکہ سالان جو ہو گئی ہے زیدی اس کو میں ڈھک دیتی ہوں ابھی لائیت چلی گئی تھی اس وجہ سے میں نے ہلوہ بھی رکھ دیا گرم ہونے کیونکہ اگر بعد میں اور چل گئی نا پھر یہ گرم نہیں ہو پائے گا اوون بن ہو جائے گا تو یہ بھی گرم ہو جائے گا تو چلے اور ابھی ہے دو فیر کا ٹائم کھانا وغیرہ جو ہے میرا ہو گئے میں نے اور بابوں نے کھا لیا کیونکہ کام سے گئے اور ابھی تک آئے نہیں ہے بیٹی جو اپنا ٹیفین لے کے گئے تو آج میں نے بنائی تھی اور آلو نہیں سوری صرف گوبی کی سبزی مسالے والی اور رات کا جو ہے چکن کا سالان بھی رکھا ہوا تھا تو بس جو کھانا میرا ہو گیا اور ابھی نہ میں کوئی کام تھا نہیں میرے پاس تھا ملائی تھی تو بس اس کو غی بنا رہی ہے اور باتی کو کھانا بناتی ہو تو یہ ٹیفین بڑھتا ہے نا تو بس مطلب اتنا ہی میں اس کو ملائی کو جمع کرتی ہو زیادہ جمع میں نہیں کرتی یہ ٹیفین ہوا بس پھر میں اس کو جو ہے آہ بنا لیتی ہو گھی اور ساتھی جو ہے کھانا بناتی ہو آپ سبiktco پتہ ہے اِدھا نا میں نے بھرتن دھوکے رکھے اور اس کا نم میں کلاکن جو ہے اس لیے مطلب یہ نا میں زیادہ اس لیے جمع نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس کا کلاکن بنانا ہوتا ہے نا اور پھر زیادہ دن کی ملائی سے جو ہے کلاکن بنانے کا دل نہیں چاہتا یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے چار یا پاس دن کی جمع ہوتی ہے کیونکہ ہم دیل لیٹر دودھ لیتے نا تو اس ٹیفن میں چار پاس دن کی جو ہے یا پھر تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے یہ بھر جاتا ہے اور اس کو جو ہے میں بنا دیتی ہوں تو بس ابھی فیلحال میں مطلب کیا یہ بتاؤں میں ویڈیو نا میرا بنانے کا دلی نہیں چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کبھی شوٹ کر دی ہوں کبھی نہیں شوٹ کر دی ہوں ایسا چر رہے اور ابھی جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر دی ہوں نا تو اس ٹیم پہ تو میں نے کافی دینوں سے جو ہے ویلوگ نہیں ڈالا ہوا ہے سوچ رہوں کی ڈال دوں آج ایسا کر کے تو دیکھتی ہوں ابھی مطلب کوئی کام تو ہے نہیں بھاگی کام جو میرے ہو گئے اور بس پھر دیکھتی ہوں اگر ڈالوں گی ویلوگ تو بس یہاں پر دیکھیں فٹا فٹ سے ہم اس کو جو ہے گھی بھی بنا لیں گے اور کلاکت بھی بن جائے گئے چھرے پھر ملتی میں بھی آپ سے بعد میں یہاں پر دیکھیں فائنلی گھی جو ہمارا بن کے ہو گیا ہے ریڈی اور یہ نا اس میں تھوڑا پہلے کا بھی گھی تھا تو یہ لبا بھر گیا تھا تھوڑا سا گھیم نے اس میں نکال لیا ہے اور ماشاء اللہ دے گے کتنا مزے کا اس کا جو ہے کلر آیا ہے بینہ کوئی بھی کلر ایٹ کے ہوئے بہت مس جو ہے یہ نکل رہے بن کے اور یہاں پر دیکھیں یہ اتنے زیادہ جو ہے بھرتن جمع ہوئے ادھر بن رہا ہے کلاکن تو کلاکن میں نا میں نے جو ہے ابھی کا جو تھوڑا سا ملائی بچا تھا نا وہ میں نے گھی بنانے میں نہیں ڈالا تھا تو وہ ملائی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ ایک مطلب دوسی سا کلاکن بنے ورنہ نا یہ تھوڑا سا سوخ جاتا ہے نا کیونکہ اس کا پورا گھی جو ہم نکال لیتے ہیں تو ملائی جو ایک دم سوخی ہو جاتی نا تو اس وجہ سے ہم نے اس میں ملائی ڈالی تھی اور تازی ملائی تازی نہیں مطلب دودکی ہی تھی جو کل شام میں لیا تھا اس کا جو ہے میں نے اس میں ملائی نے ہی ایٹ کی تھی تو وہ ملائی ابھی ہم نے نکال کے اس میں ڈال دی ساتھی جو ہے چینی ہم نے ڈال دیا اس میں تو بس یہ کلاکن بن کے ہو جائے گا ہمارا تیار اور ماشاءاللہ سے گھی کی جو اسٹی گھی کے خوشبو آتی جو ہم بناتے ہیں بڑی مزے کی آتی ہے تو بس جی اور اس میں نے بابو کو دیکھے لٹا دیا ہے کارٹون کے آواز آ رہی ہوں گے آپ کو کارٹون لگا کے ان کو ادھر لٹھا دیا تھا اور ٹائم ابھی ہو رہا ہے دیکھیں ڈائی بجرے مطلب پونے تین اور لگ بگ پونے تین ہو رہے ہو جائے گے ابھی تو بس ہو گیا میرا یہ کام جو ہے اور فینش ابھی میں اس کو جائے ڈھر دوں گی اور بس تو یہ نا مل کیک جو آپ نے نام سنا ہوں گا مل کیک مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا نا یہ مل کیک ہی بنتا ہے تو ایسے میں اتنا زیادہ نہیں کھاتی ہوں مطلب دو چھا چمچ لے لیے تو لے لیے نہ تو نہیں تو پھر میں وہ بھی نہیں لیتی ہوں لیکن اپن جی جو ہے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں تو بس اتنے جو ہے گھی سوری اتنی ملائی میں ہمارا جو اتنا زیادہ دے کے کلاکن بھی بن جاتا ہے اور گھی بھی بن جاتا ہے چلے پھر میں بھی آپ سے بعد میں ملائی ہے